اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ جی تو فرینڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرینڈز آج کی اس نیو ویڈیو میں میرے پاس ایک ڈران موجود ہے ٹھیک ہے تو اس ڈران کے بیٹری جو ہے اس کی وہ ٹائمنگ نہیں دے رہی ہے آدھا گھنٹہ اس کی ٹائمنگ دے رہی ہے اور کچھ ہی عرصے بعد یہ بیٹری خراب ہو جاتی ہے یا ڈیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی بیٹری کو رپلیس کریں گے ہم کسی اور بیٹری کے ساتھ آلٹرنیٹ بیٹری ہم یوز کریں گے اس کے لیے کہ ہماری یہ بیٹری ٹائمنگ بھی زیادہ ہو جائے اور بیٹری بار بار خراب بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کی دوسری بیٹری رپلیس کر رہا ہوں یہ دوسری بیٹری جو میں نے لگائی تھی یہ بھی آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس بیٹری کو ہم رپلیس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو رپلیس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس کے یہ جو پوزٹیو اور نیگٹیو کی دو وائرز ہیں ان دونوں کو ڈسکنیکٹ کر لیں گے تو فرینڈز آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل ٹیکنیکل چہزادہ پر نیو ہیں تو برائی مہربانی میرے چینل ٹیکنیکل چہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہت سانی ملتا رہے تو فرینڈز اس کے ساتھ ہم یہ والی بیٹری کنیکٹ کریں گے یہ بیٹری راؤنڈ آباؤٹ 35 مہ ہے جبکہ یہ پہلی جو بیٹری ہے یہ 500 سے 700 ملی امپیر کی ہوتی ہے یہ دیکھیں 780 ملی امپیر کی یہ بیٹری ہے اور یہ جو اس سے پہلے خراب ہوئی ہے یہ راؤنڈ آباؤٹ 500 مہ کی بیٹری ہے تو اس کے لیے یہ جو بیٹری کے پوزٹیو اور نیگٹیو دو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم اس کے دونوں پوائنٹ پوزٹیو اور نیگٹیو سولڈ کر دیں گے تو فرینڈز اس کی بیٹری آپ بہت سانی گھر میں خود بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو جسٹ کوئی پرانی اچھی سی بیٹری جس کی ملی امپیر کی پاور بھی اچھی ہو اور اس کا بیٹری بیک اپ بھی ٹائمنگ بھی اچھی ہو اس بیٹری کو آپ نے آرٹیشن کے ساتھ آسانی سے لگانا ہے اس کے ساتھ کوئی مشکل نہیں آنے والی تو اس کے لیے ہم اس کی بیٹری بھی ریپلیس کریں گے اور اس کو ہم مائکرو یو ایس بی چارجنگ کے لیے بھی استعمال کریں گے مائکرو یو ایس بی چارجنگ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تاکہ اس کو چارج کرنے کے لیے بھی کوئی پرابلم نہ ہو آپ اپنے پاور بینک یا سمارٹ فون کے چارجر سے ایزی لیس کو چارج بھی کر سکیں تو یہاں پہ میرے پاس مایکرو یو ایس بی کا ایک جیک موجود ہے فیمیل جیک موجود ہے تو اس کو ہم اس کے اندر اس کی دونوں پوزٹیو اور نیگٹیو وائر کو اسے چارجنگ جیک کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو چلیں ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز اس کے سارے کے سارے ڈراؤن کے ہم نے سکرو کھول لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سکرو ہیں کم سے کم 20 سے 25 سکرو ہوں گے اس لیے میں نے ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ سارے اس کے سکرو کھول لی ہیں تاکہ یہ ویڈیو کی دوریشن زیادہ لمبی نہ ہو تو یہاں پہ آپ کو یہ چارجنگ اس کی بیٹری کا کنیکٹر ہے اس کے پاس آپ کو چارجنگ کے کنیکٹر بھی لگا ہوا ہے تو یہ چارجنگ کے کنیکٹر کے گراؤنڈ اور پوزٹیو پوائنٹ کے اوپر ہم یہ چارجنگ جیک جو فیمیل جیک ہے ہمارے پاس اس کو ریپلیس کریں گے اس کے سولڈرنگ کریں گے اس کے پوائنٹس کو پوزٹیو اور نیگٹیو کو تو اس کے نیگٹیو پوائنٹ کو ہم یہاں پہ نیگٹیو پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دیں گے اور جو پوزٹیو پوائنٹ ہوگا وہاں پہ ہم نے IN4007 کا ایک ڈائیوڈ کنیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پوزٹیو پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دیں گے جی تو فرینڈز اس کو سولڈ کر دینے کے بعد یہ ہمارا جیک جو ہے آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری چارجنگ بھی اس کی ایکوریٹ ہوگی تو اس کو سولڈنگ کر دی ہے تو چلیں اس کے بعد ہم اس کو بند کر لیتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ فائنلی ہم نے اس کے سارے سکرو لگا لیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چارجنگ جیک ہے اس کا مایکرو یو ایس بی آپ یہ چارجنگ کے بعد اس کو ایزی لی اس کے اندر ارجسٹ بھی کر سکتے ہیں انڈل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم چارجنگ جیک اس کا کنیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ سپلائی آ رہی ہے اس میں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ سپلائی اس کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھری آ جاتی ہے جیس کی یہ جو بیٹری ہم نے اس کے لیے کنیکٹ کی ہے اس بیٹری کو فکس کرنے کی تو اس کو ہم بیٹری کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیٹری کو ہاٹ گلو گم کے ساتھ یہاں پہ چپکا دیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو فرینڈز فائنلی ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی پاور آن کر دی ہم نے تو اس کو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے اس کنٹرولر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ پھولی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ازی سا اور سمپل سا طریقہ اس کو اپنے مایکرو یویس بی چارجر کے ذریعے چارج کرنے کا اور اس کی بیٹری کو رپلیس کرنے کا تو فرینڈز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ